مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں ایئر 1964 دکھایا جاتا ہے اور ہم اسی سونپ میں ایک کپل کو دیکھتے ہیں سونپ پر ویزیٹر آنے لگ گئے تھے جس سے یہ ظاہر تھا کہ وہاں پر جانا علاؤ ہے اس کپل میں لڑکا ڈیل جو اپنی بیس فرنڈ سو کو شادی کے لیے پرپوس کرتا ہے یہ بات سن کر وہ لڑکی کافی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور پھر ڈیل کو وہاں پر کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ اس آواز کو گھوڑ سے سنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید کوئی مسیبت میں ہے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا جو مسیبت میں بلکہ وہ وکٹر کراؤلی تھا جو ڈیڈی ڈیڈی چلا رہا تھا وہ اس آواز کے پیچھے جاتے ہوئے دونتے ہیں کہ وہاں کون ہے تو وہاں پر انہیں ایک ہنٹر ملتا ہے اور وہ ہنٹر بھی کسی کی آواز سن کر وہاں پر آیا تھا وہ لوگ آپس میں بھی باتیں ہی کر رہی ہوتے ہیں کہ ایک ہیچٹ آتا ہے جو اس کا سر ہی دھڑ سے الگ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ڈیل اور سو ڈرتے ہوئے تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن وکٹر کراؤلی انہیں بھی پکڑ لیتا ہے پہلے تو وہ ڈیل کو مارتا ہے اور بعد میں سو کو مار مار کر اس کو کئی پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے یہ تینوں لوگ وکٹر کراؤلی کے پہلے شکار تھے اور وہ رات وکٹر کراؤلی کے سونپ کی پہلی رات تھی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دس سال پہلے ہونے والے کراؤلی میسیگر میں صرف ایک ہی سروائیور بچا تھا اور وہ تھا انڈریو انڈریو وہاں پر اس لیے بچ گیا تھا کیونکہ اس نے بوٹ میں چھپ کر اپنی جان بچا لی تھی اگر یہ لاس سروائیور ہے تو اس کا مطلب ہے میری بیت بھی نہیں بچی انڈریو نے اس میسیگر پہ ایک بک لکھی ہے جس کا نام ہوتا ہے آئی سروائیور اور اپنی اس بوک کو پرموٹ کرنے کی لیے وہ اپنی ایکس وائف سبرینہ کے شو میں آیا ہے یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میسیگر میں تقریباً 40 کے قریب لوگ مر گئے تھے لیکن انہیں وکٹر کراؤلی نے مارا تھا یا نہیں یہ بات ابھی ثابت نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے اوپوزٹ سب لوگ انڈریو کو ہی کلر سمجھ رہے تھے اور آج تک اسے ہی کلر سمجھا جاتا ہے پھر ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے کلو جو اپنی فرینڈ کی ساتھ مل کر کراؤلی میں سے گھر پہ ایک مووی بنانا چاہتی تھی وہ سوچتی تھی کہ میبی انڈریو ان کی ہیلپ کرتے یہ سوچ کر وہ تینوں اس کی بک سائننگ میں جاتے ہیں اور کافی دیر لائن میں کھڑے ہونے کے بعد ان کی باری آتی ہے جیسے ہی کلو اس سے مووی کی بات کرنے لگتی ہے اس کی مینجر کیتلین سائننگ بند کر کے اسے وہاں سے لے جاتی ہے کلو کا کام نہیں بنتا اور وہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کیتلین انڈریو کو بتاتی ہے کہ انہیں ایک بہت بڑی آفر ملی ہے اسے اسی سانپ میں جا کر ایک انٹرویو کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اسے بہت سارے پیسے ملیں گے لیکن انڈریو دوبارہ سے اس سانپ میں جانا نہیں چاہتا تھا اور وہ صاف انکار کر دیتا ہے تب کیتلین اسے کہتی ہے کہ اس انٹرویو کے اسے ون ملین ڈالر ملنے والے ہیں اور ون ملین ڈالر سنتے ہی وہ جانے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے وہ جا کر پلین میں بیٹھ جاتا ہے جہاں پر اسے باقی ویزیٹر بھی ملتے ہیں اور تب ہی وہاں پر سبرینا بھی آ جاتی ہے اور وہاں پر انڈریو کو پتا چلتا ہے کہ اس کا انٹرویو کسی اور نے نہیں بلکہ سبرینا نہیں لینا ہے جس سے وہ بلکل بھی خوش نہیں تھا دوسری طرف کلو اور اس کے فرینڈز کرولی میسیگر کا ٹریلر شوٹ کرنے کے لیے اس سونپ پر پہنچ جاتے ہیں اور اب اس سونپ کو ایک تھیم پارک بنا دیا گیا تھا اور یہی نہیں وہاں کرولی کی مرچنڈائز بھی سیل ہو رہے تھے وہاں پر انہیں ایک گائیڈ ڈیلن بھی ملتا ہے جو انہیں سونپ کا ٹور کرواتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ سٹارٹنگ کے چار سالوں میں بہت سے لوگ یہاں پر گھومنے آتے تھے لیکن ان چار سالوں کی نسبت اب لوگ بہت کم آتے ہیں کیونکہ لوگوں کو وکٹر کرولی کا کریس ختم ہو گیا ہے لوگوں نے اس کرس کا پتہ لگوا لیا تھا جو مرتے ہوئے شاہن نے اپنی نرس کے بچے کو دیا تھا جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اسی کرس کی وجہ سے وکٹر کرولی بنا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کرس کو کیسے بولنا ہے تو وہ یوٹیوب کی ہیلپ لیتی ہے یوٹیوب پر اسے بہت سارے ویڈیوز مل جاتی ہیں جہاں پر لوگ اس کرس کے بارے میں سکھا رہے تھے کہ اسے کیسے بولا جاتا ہے انڈریو کا پلین ٹیک آف کر چکا تھا اور باقی سب لوگ انٹرویو کی تیاری کر رہے تھے ان لوگوں نے انڈریو کا پلین سے اترتے ہوئے سانپ کو دیکھنے کا ایک شاٹ لینا تھا اور انڈریو کا میک اپ کیا جا رہا تھا تب پلین بہت زور سے ہلتا ہے اور وہ میک اپ آرٹیسک جہے اسے کہتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں پلین اتنی آسانی سے کریش نہیں ہوتے بس اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ پلین کریش ہو جاتا ہے پلین میں بیٹے ہوئے لوگوں میں زیچ کی باڈی سیدھا روز کے سامنے آ کر گر جاتی ہے اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر وہ سب بری طرح ڈر جاتے ہیں ابھی وہ سچویشن کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ انہیں پلین کریش ہونے کی آواز سنائی دیتی ہے ان میں سے ڈیلن اور روز پلین کی طرف بھاگتے ہیں جبکہ پیچھے سے ایلیکس کلو کو سنبھالتا ہے روز کا موبائل فون وہیں گر جاتا ہے اور اس میں ایک کراولی کی کرس بولنے کی ویڈیو پلے تھی دوسری طرف لین کریش میں کیسی چیئر کے نیچے پھن جاتی ہے آسٹین اسے وہاں سے نکالنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ مدد کیلئے پائلٹ کیابن میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دونوں پائلٹس بھی مر چکے ہیں اتنی دیر میں دیلن اور روز بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ سب مل کر کیسی کو نکالنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا آہستہ آہستہ وہاں پر پانی بھرتا جا رہا تھا اور وہ پانی میں ڈوب رہی تھی دیلن کہتا ہے کہ وہ بورٹ تک جا کر اوزار لا سکتا ہے جس سے وہ چیئر کو کٹ کر کیسی کو بچا لیں گے وہ سب پلین سے باہر آ جاتے ہیں اور دیلن اور اینڈریو بورٹ پر جانے لگتے ہیں اور انہیں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اینڈریو جو کہ اس آواز کو پہچان لیتا ہے اور وہ ان سب کو پلین میں واپس جانے کے لیے بولتا ہے دیلن پلین کے اندر واپس جانا نہیں چاہتا تھا تب اینڈریو زبردستے اسے اندر لے جا کر ڈور کو لوگ کر لیتا ہے دوسری طرف کلو اور ایلیکس کو بھی وہ آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اس کی آواز کی طرف ہی بڑھتے ہیں وہ دونوں وکٹر کراولی کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں جسے پچھلے پارٹ میں آر پی جی سے ڈسٹروائی کر دیا گیا تھا اور اس کے گھر کو ایک ایگزیبیشن کی طرح بنا دیا گیا تھا جہاں پر کراولی کے سارے اوزار نمائش کے لیے رکھ دیے گئے تھے جس میں اس کا ہیچٹ بھی تھا اور وہ بیلٹ سینڈر بھی ان دونوں کو باہر کسی کی موومنٹ فیل ہوتی ہے ایلکس چیک کرتا ہے اور وکٹر کراولی جلدی سے آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور ایک ہیمر سے مار مار کر اس کا برا حال کر دیتا ہے اور آخر میں اس کا سر ہی دھڑ سے الگ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کلو وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وکٹر کراولی ہیچٹ لے کر اس کا پیچھا کرتا ہے کسی طرح بھاگتے بھاگتے وہ پلین تک پہنچ جاتی ہے لیکن وکٹر کراولی بلکل اس کے پیچھے ہی تھا وہ اس کا سر لین کی ونڈو میں زور سے دے مارتا ہے اور پیچھے کی طرف گھسید کر زمین پر زور سے پٹاخ دیتا ہے وہ اسے اپنا بیٹ سمجھ رہا تھا اور اسے وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے لین میں پانی بھرتا ہی جا رہا تھا اور کیسی اس میں ڈوب رہی تھی اچانک سے پانی میں وارٹر سنیک آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کیتلین پینک ہوتے ہوئے لین سے باہر آ جاتی ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کراولی پلین کے اوپر کھڑا ہوا ہے تب آسٹین دروازہ بند کرنے کے لیے باہر آتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنا سر باہر نکالتا ہے کراولی اپنا ہیچٹ گھوما کر مارتا ہے اور اس کا سر دھڑ سے الگ ہو کر اینڈریو کے ہاتھ میں آ کر گر جاتا ہے اس کا دماغ نکل کر باہر گر جاتا ہے اور ظاہر ہے جتنا بروپلے طریقے سے اسے مارا گیا تھا وہ مر جاتا ہے کیتلین کو باہر نیٹورپ بھی مل جاتے ہیں اور وہ پولیس کو کال کر دیتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتا پاتی کراولی اس کا ہاتھ ہی اکھار دیتا ہے اور ایک دردناک طریقے سے اس کو بھی مار ڈالتا ہے پھر وہ کلو کا چہرہ کچل کر اسے بھی مار دیتا ہے لین کے اندر کیسی پانی میں ڈوب جاتی ہے اور تڑپ تڑپ کر اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کر پایا اور وہیں پر سبرینا اور انڈریو کی بحث ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیتھلین نے اس سے جھوٹ بولا تھا اسے اس انٹرویو کے لیے صرف پچیس ہزار ڈالر ملنے والی تھے تب ہی اچانک سے کیتھلین کی باڈی ایک ونڈو پر آ گرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جو بج رہا تھا روز اس سے موبائل لیتی ہے لیکن جب تک وہ موبائل لے لیتی ہے تب تک کال کٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ دوبارہ کال بھی نہیں کر سکتے تھے اس پلین کو کٹنے لگتا ہے لیکی لی وہ وائرنگ کو چھیڑ دیتا ہے جس سے پلین کی پاور آن ہو جاتی ہے ڈیلن انہیں کہتا ہے کہ اگر پلین میں ابھی بھی پاور باقی ہے تو وہ اس کے انجن کو آن کر سکتے ہیں اور وہ کراولی کو تربائن میں دھکیل کر اسے مار سکتے ہیں اور وہ کیبین میں جا کر انجن آن کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف وکٹر کراولی پلین کو کٹ کر اندر گھس جاتا ہے لیکن وہاں پر اسے کوئی نہیں ملتا کیونکہ جہاں سے پلین کی اندر پانی آ رہا تھا وہ سب اسی راستے سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں انٹریو باقی لوگوں کو بھیج کر اور ڈیلون کو بچانے کیلئے وکٹر کراولی کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے سبرینہ اور روز کی لڑائی ہو جاتی ہے اور سبرینہ اسے موبائل چین کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ان کی آواز سن کر کراولی وہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن روز کسی طرح ٹری پر چڑھ کر اپنی جان بچا لیتی ہے سبرینہ کسی طرح بور تک پہنچ جاتی ہے لیکن اس کے پاس اس کی کی نہیں تھی اور تب ہی وہاں پر وکٹر کراولی بھی پہنچ جاتا ہے جان بچانے کیلئے وہ چھپ جاتی ہے اور تب ہی اس کے ہاتھ میں فون بجنے لگتا ہے وہ جلدی سے موبائل آف کرتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے کراولی اسے پکڑ کر مار ڈالتا ہے دوسرے طرف ڈیلن پلین کا انجن سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تب تک اینڈریو بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا تب ہی وہ روز کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کی پیچھے وکٹر کراولی بھی ہوتا ہے وہ روز کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے کیلئے اپنی ہیچٹ نکال لیتا ہے اینڈریو کو پلین کی اندر ایک فلیر گن ملی تھی اور وہ اس سے وکٹر کراولی کو شوٹ کر دیتا ہے تب روز اس کی ہیچٹ اٹھا لیتی ہے اور ہیچٹ سے ہی اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے اینڈریو پھر سے فلیر گن سے شوٹ کرتا ہے لیکن اس بار اس کا نشانہ شوٹ جاتا ہے اور اب کراولی کو مارنے کی باری آتی ہے ڈیلن کی وہ اسے لے کر سیدھا تربائن میں گز جاتا ہے وہاں پر ڈیلن کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اور ان دونوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں لیکن وکٹر کراولی جیسے مانسٹر سے اتنی آسانی سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں تھا تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کوئی دیکھ رہا تھا اور وہ تھی میری بیٹ جو اپنی شوٹ گن اٹھا کر اس کو مارنے کے لیے بلکل تیار ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی